اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کر رہی ہے اس کو لے کر انہیں تشویش کا اظہار کیا ہے سہادی تیوان میں ایک بڑا زلزلہ آیا ہے جس کے بعد وہاں کافی بڑے پیمانے پر نقصان ہوا ہے اور سنامی کی بھی وارننگ جو ہے وہ وہاں جاری کر دی گئی ہے یہ اور بہت سارے اہم قبر ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے تو ناظرین جڑے رہی ہیں ہمارے ساتھ دیکھتے رہیے قبرنامہ تو ناظرین سب سے پہلے بات کریں گے غزہ کی تاثر اتحال کی خان یونس شہر کے علامل محلے میں اسرائیلی فوج اور فلسطینی جنگروں کے درمیان جھڑپے جاری ہیں اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے فضائے حملوں میں خان یونس میں حماس کے وسیع عسکری دھانچے تباہ ہو گئے ہیں جس میں ہتیاروں کے ڈپو لانچ پوسٹس اور فوجی کمپاؤنڈ بھی شامل ہیں اس طرح کا دعویٰ اسرائیل کی جانب سے کیا گیا ہے وہیں قابض اسرائیلی فوج نے غزہ کے پٹی میں گدشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران پانچ ختلہ عام کے ہیں انسٹھ لوگ شہید ہوئے ہیں تیراسی افراد زخمی بتایا جا رہے ہیں اسرائیلی فوجی بلڈوزروں نے مقبوضہ مغربی کنارے پر راتوں رات کئی چھاپے مارے ہیں جس میں دیرشراف گاؤں کے مغرب میں سڑکے انہوں نے تباہ کر دی ہیں اور گھروں کو جو پانی سپلائی کیا جاتا ہے اس کی سپلائی جو ہے وہ بھی کار دیا ہے جبکہ قلقیلہ میں کئی نجوانوں کو گرفتار کیا گیا ہے دوسری جانب اسرائیلی وزیراعظم کے خلاف خود ان کے عوام سڑکوں پر لگاتار کئی روز سے مظاہرے کر رہی ہے کل اس مظاہرے میں شدت دیکھنے کو ملی لوگوں نے اسرائیلی وزیراعظم کے استحفے کا مطالبہ بھی تیز کر دیا ہے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ نتین یاہو اپنی بچی کچھی ساکھ بھی جو ہے وہ کھوتے جا رہے ہیں اسرائیل کی جانب سے شام میں صفارت خانے پر حملے کے نتیجے میں حضب اللہ رہنماؤں کے علاقت کے بعد حضب اللہ نے اسرائیلی علاقوں میں مزائل حملے تیز کر دیا ہیں حضب اللہ نے راہب کے مقام پر اور قابض فوجیوں کے ایک اجتماع کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے جبکہ اسرائیل میں لبنان سے مزائل داغے جانے کے بعد سائرن کی آوادے اسرائیل میں سنی گئی وہیں ایرانی پاسدران انقلاب کے ترجمان نے کہا کہ ہم انقریب اسرائیل کے خلاف مزید محلق حملوں کا مشاہدہ کریں گے اور مضاہمتی محاص اپنا فرض ادا کرے گا غزہ میں گدشتہ روز غزہ کے بے گھر بوکے پیاسے لوگوں کو کھانا کھلانے کے جرم میں جن قیراتی دارے ورلڈ سینٹرل کیچن کے کارکنوں کو نشانہ بنائے گیا تھا اور جس میں سات لوگوں کی موت ہوئی تھی اس معاملے پر اب دنیا بر میں مضمت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے حملے میں پولش شہری کے حلاقت پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے پولنڈ کے وزیراعظم کا گناہ تھا کہ یہ حملہ اسرائیل اور پولنڈ کے درمیان تعلقات کو نقصان پہنچائے گا میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک شہری کے حلاقت پر کس طرح کے بیانات ان لیڈروں کے ان مالک کی طرف سے سامنے آ رہے ہیں لیکن یہ وہی لوگ ہیں جو اب تک ہزاروں فلسطینیوں کی شہادت کو جائز ٹہرا رہے تھے اسرائیلی فوج کے سربراہ نے ایک بیان جاری کر اس حملے کو اب غلط شنات کا نتیجہ قرار دیا اور سنگین غلطی پر افسوس کا اظہار کیا لیکن اپنے جنگی جرائم پر پھر بھی معافی مانگنے سے صاف طور پر انکار وہ کرتے رہے وہیں جو الججرہ کے ایک سینئر تجزے نگار ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ حملہ امدادی کارکنوں کو خوف زدہ کرنے کی ایک وسیع حکمت عاملی کے حصے کے طور پر منصوبہ بن طریقے سے کیا گیا تھا جس کا واضح مقصد یہی تھا کہ اہل غزہ تک جو امداد پہنچائی جا رہی ہے اسے روک دیا جائے وہیں جو کل حملہ ہوا تھا اس کو لے کر امریکی صدر کا بیان سامنے آیا ہے جو اس کی بیبسی کو بھی جو ہے وہ ظاہر کر رہا ہے امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ وہ اسرائیلی فضائے حملوں میں ایک امریکی شہری سمیت ورلڈ سینٹرل کچن کے ساتھ امدادی کارکنوں کے حلاقت پر غصے میں ہیں اور دل چکستہ ہیں لیکن اپنے شہری کے حلاقت کے باوجود و براہ راست اسرائیل کی مضمت کرنے سے باز رہے غزہ میں قتل عام جاری ہے اور اب اسی کو لے کر نتین یاہو کا ایک بیان سامنے آیا ہے نتین یاہو کا کہنا ہے کہ ہماس کو جنگ بندی کی نئی تجویز بھیجی جائے گی اسرائیل کے وزیراعظم کے مطابق اسرائیلی مذاکراتکار قاہرہ میں مصری سالسوں کے ساتھ جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کی نئی تجویز کا مسعودہ تیار کرنے کے بعد آج وطن واپس پہنچ رہے ہیں نتین یاہو کی دفتر نے کہا کہ اسرائیل کو توقع ہے کہ سالسی ہماس پر اسے قبول کرنے کے لیے مزید دباؤ ڈالیں گے مذاکرات کے تاہرین دور سے پہلے ہماس اپنے اہم مطالبات پر ڈٹی ہوئی ہے جس میں غزہ سے مکمل اسرائیلی انخلاء اور مستقل جنگ بندی یہ ہے وہ شامل ہے لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے اب قطر پر بھی دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ کسی نے کسی طریقے سے ہماس کو اسرائیل کی شرائط ماننے پر مجبور کریں ورنہ اگر وہ شرائط نہیں مانتے تو پھر یہ دھمکی ان کی طرف سے دی گئی ہے کہ وہ جو ہماس کے لیڈران جو قطر میں پناہ لیے ہوئے ہیں وہ انہیں نکال دیں گے اس طرح کی باتیں بھی جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں پھر معروف عالمیدین مولانا خلیر رحمان سجاد نومانی نے کانگریس کے سابق صدر راہل گاندی کو خط لکھ کر ملک کی موجودہ صورتحال سے آگاہ کیا ہے ساتھی ان کی محبت کی دکان میں مسلمانوں کا نام شامل کرنے پر زور دیا ہے مولانا نے لکھا کہ آج ہندوستان کو منفی قوتوں سے ناقابل تلافی نقصان کا خطرہ لاحق ہے اگر ہم سب مل کر اپنے ملک کو ایسی طاقت سے بچانے کے لیے متحد نہ ہوئے تو خدشہ ہے کہ ہمارے ملک کو بڑا نقصان ہو سکتا ہے یہ نقصان اتنا سنگین ہوگا کہ اس سے نکلنے میں صدیہ لگ سکتی ہے اس طرح کی بات مولانا نے کہے مولانا نے راول گاندی کو یاترہ کے ذریعے او بی سی کی نمائندگی کا مسئلہ اٹھانے کے لیے مبارک بات بھی پیش کی ساتھی ساتھ مسلمانوں کے مسائل سے دوری اختیار کرنے پر اپنی تشویش کا بھی اظہار کیا انہوں نے اپنے خط میں لکھا کہ بدقسمتی سے مجھے یہ کہنا ہوگا کہ مجھے ڈھر ہے کہ کانگرس پارٹی کے تمام آرکان ملک کی ترقی کے لیے آپ کے جامعے اور جامعے وزن کے ساتھ نہیں ہیں جو راول گاندی ہمارے ملک کے تمام طبقات اور برادریوں کے لیے رکھتے ہیں شاید آپ کے اردگرد موجود چند بدقسمت لوگوں کی محدود تنگ نظری کا یہ نتیجہ ہے جنہوں نے آپ کو ملک کی سب سے بڑے اقلیتی برادری کے مسائل سے خود کو دور رکھنے کا مشورہ دیا ہوگا انہوں نے کہا کہ آپ نے بے شمار تقاریر میں لفظ مسلمان کا شاید ہی کبھی ذکر کیا ہوگا انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ دیر ہو چکے ہیں لیکن زیادہ دیر نہیں ہوئی ہے آپ اس کمیونٹی کے بارے میں اپنا رویہ بدل لیں اب وقت آ گیا ہے کہ آپ اس کمیونٹی کے تہیں اپنے نقطے نظر میں ضروری اصلاحات کریں اور تمام طبقات کی بہتر اور جامع شراکتداری کو اقینی بنائیں مولانا سجاد دوامان نے کہا کہ یہ ہمارے ملک کے مفاد میں ہوگا کہ آپ کی محبت کی دکان میں دلت قبائلی مسلمان عقلیتیں اوبیسی اور سماج کے دوسرے طبقات جو ہے وہ شامل ہوں یہی ہمارے ملک کو ناقابل طلافی نقصان سے بچانے کا واحد طریقہ ہوگا ایک آنگر صدر ملکہ جن کھرگی نے کہا ہے کہ وفاداری تبدیل کر کے بی جے پی میں شامل ہونے والے لیڈران کو بیداغ کرنے والی بی جے پی کی واشنگ مشین پوری طرح خودکار ہو چکی ہے اور جو بھی پارٹی میں شمولت اختیار کرتا ہے اس کے تمام گناہ دھل جاتے ہیں موڈی شاہ کی طرف سے تفتیشی ایجنسیوں کے سیاسی ہتھیار کے طور پر بے دریخ استعمال نے نہ صرف ان ایجنسیوں کے خود بختاری کو نقصان پہنچا ہے بلکہ یہ برابری کے میدان اور جمہوریت کے لیے بھی تباکن بن گئی ہے خیال رہی کہ موڈی حکومت کے دوران حضب اختلاف کے لیڈران پر سرکاری ایجنسیوں کے طرف سے متعدد مقدم دائر کی گئے تھے اور اسے متعدد کا بی جے پی میں شمولت اختیار کرنا اب جو ہے وہ عام ہو چکا ہے کھرگے نے ایک ریپورٹ بھی شیئر کی ہے اس کے مطابق دوہ دار چودہ سے اب تک پچیس حضب اختلاف کے لیڈران ایسے ہیں جن پر بدنوانی کے الزامات آئیت ہوئے اور انہوں نے بی جے پی میں شمولت اختیار کر لی ریپورٹ کے مطابق بدنوانی کے الزامات کا سامنا کرنے والے پچیس میں سے تئیس دیران کے کیس بی جے پی میں شامل ہونے کے بعد بند کر دی گئے یا پھر ان کی تحقیقات جو ہے وہ معطل کر دی گئی ہے مہارا شکرہ اور انگباد کے چھاؤنی علاقے میں آگ لگنے سے سات افراد ہلاک ہو گئے ہیں مرنے والوں میں دو مرد دو بچے اور تین خواتین شامل ہیں اور انگباد کے کمیشنر منوج لوہیا نے بتایا کہ آگ عالم درزی کے دکان میں لگی اور لوگ اس کی دکان کے اوپر والے حصے میں رہ رہے تھے تاہم آگ اوپر تک نہیں پہنچی تھی اس لئے خیال کیا جا رہا ہے کہ ان کی موت دم گھٹنے کی وجہ سے ہوئی ہے ہنہیں جس معارت میں آگ لگی وہ تین منزلہ عمارت ہے عمارت کے مالک اسلم شیخ اپنی فیملی کے ساتھ گرانڈ فلور پر رہتے ہیں جہاں کپڑے کی دکان بھی موجود تھی وہیں متوفیق خاندان دوسری منزل پر رہتا تھا اور دو دیگر تیسری منزل پر رہتے تھے اس دوران آج صبح ساڑھے تین بجے وہ اس کپڑے کے دکان میں آگ لگئی تھی آگ کے شدید روبی اختیار کرنے کے بعد عمارت میں رینوالوں کو احترام دی گئی اور انہیں جگایا گیا درستہ پہلی اور تیسری منزل پر موجود لوگوں کو تو بچا لیا گیا تاہم جو دوسری منزل پر افراد موجود تھے غالباً یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ بیدار نہیں ہو پائے جس کے لیے سے دم گھٹنے سے ان کی موت واقع ہو گئی ہندوستانی سرحد میں چین کی دراندازی معاملے پر ایک بار پھر کانگریس نے مرکز کی موڈی حکومت کو تنقیق کا نشانہ بنایا ہے نئی دیری واقع کانگریس اٹھ پارٹر میں نامانگاروں سے خطاب کرتے ہوئے کانگریس رکنے پارلمنٹ منشتیواری نے چینی دراندازی سے متعلق مرکزی وزیر خارجہ ایس جے شنکر کے عدی عمل کو لچیلا اور کمزور بتایا اور کہا کہ موڈی حکومت چین کا نام لینے سے بھی خوف کھا رہی ہے کانگریس ریڈر نے موڈی حکومت سے بتانے کو کہا کہ ہندوستان کی کتنی زمین مائی دوہزار بیس کے بعد سے چین کے کنٹرول میں ہیں اور اس زمین کو خالی کیوں نہیں کرایا جا رہا جے شنکر نے کل بہت ایک عدبت بیان دیا انہوں نے یہ کہا کہ میں آپ کے گھر پہ میں آپ کے گھر کا نام بدل دوں تو میرا گھر بن نہیں جاتا اگر آپ میرے گھر کے اوپر آکے اپنی نیم پلیٹ لگا دوگے تو یہ تو پہنچداری کا مقدمہ ہو جاتا ہے اتنا ویک ریسپونس اتنا کمزور اور لچیلا ریسپونس جو چین نے اروناچل میں کارٹیو گرافک اگریشن کیا ہے کہ تیس تھانوں کا نام بدل دیا اس طرح کا اس طرح کی کمزور پرتکریہ یہ بھارت سرکار کو شعبہ نہیں دیتا اور خاص کر بھارت کے ودیش منطری کو شعبہ نہیں دیتا جو لوگ گا بہت ہی بلند آواز میں کٹچا ٹیو کی بات کرتے ہیں یہ دربا کے پورن بات ہے اور کھید جنک بات ہے یہ وہ چین کا نام اپنے مو سے نکالنے سے بھی ڈرتے ہیں زلہ جلگاؤں کے شرسولی قصبے میں اٹھائیس مارٹ کو شیو جنتی کے موقع پر پیش آئے پھتراؤں کے معاملے میں جلگاؤں سیشن کورٹ نے گریفتار کے گئے تمام بتیس ملزمین کو مجسٹریٹ تحویل میں روانہ کر دیا ہے وہی ان ملزمین کے لوائقین پر مجتمع ایک وفد نے سماجی کارپنان کے ساتھ زلہ سپریرنڈرن آف پولیس مہشور ریڈ ڈی سے زلہ ایس پی آفیس میں ملاقات کی وفد نے واقعی کے مضمت کی اور پورے واقعے اور اس کے بعد ہونے والی گریفتاریوں پر بھی تشویش کا اظہار کیا اور اس کے واقعے کی مکمل تحقیقات کا انہوں نے مطالبہ کیا ڈی ایس پی مہشور ریڈ ڈی کو دیئے گئے مطالباتی مکتوب میں مختلف نکات سوالی انداز میں پیش کیے گئے جس میں سب سے اہم یہ تھا کہ پتھر بازی میں ہوم گارڈ اور دیگر افراد کو جو چوٹ لگی ہے وہ اتنی شدید نہیں ہے کہ دفعہ 307 یعنی کہ اقدام قتل کے زمرے میں وہ آئے لہذا اس پر دوبارہ غور کیا جانا چاہیے اس طرح کا مطالبہ انہوں نے کیا ہے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آنے والے افراد کو گریفتار کے جانے کی بھی اطلاع انہوں نے اس میں دی ہے اس لئے ڈی ایس پی سے انہوں نے درخواست کی ہے کہ سی سی ڈی او فوڈیچ کی جانج پرتال کی جائے اور تحقیقات کے بعد بے گناہوں کو فوری طور پر رہا کیا جائے اطلاع کے مطابق گریفتار کیے گئے 32 میں سے چودہ افراد جیل میں قیدوبند کی صحبتوں کے درمیان بھی روزے رکھ رہے ہیں اس بات کی تصدیق دفاعی وکیل ایڈوکیٹ شریف پھٹیل نے کی ہے انہوں نے کہا کہ ان کے لیے سہری اور افطار کا انتظام کیا جا رہا ہے ایروس نے کہا ہے کہ طالبان رہنماؤں کے ساتھ اہم مذاکرات ہو چکے ہیں اور طالبان کو کل عدم دہشتگر تنظیموں کی فیرس سے نکالنے کے لیے وہ اب کام کر رہے ہیں کرمنین کے ترجمان دمیتری پیسکوف نے میڈیا کے نوائندوں کو بتایا کہ یہ ایک ایسا ملک ہے جو ہمارے قریب ہے اور ان کے ساتھ براہ راست یا دیگر ذرائع سے رابطے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہمیں چند مسائل حل کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے مذاکرات کی بھی ضرورت ہے جس کے لیے ہم انہیں عملی طور پر آگاہ کر دیں گے جیسے ہر کوئی کرتا ہے وہ یہ ترجمان کا کناہ تھا کہ طالبان اس وقت افغانستان کے عبوری حکمرہ ہیں اس لیے انہیں دیشتگردی کی لس سے باہر نکالنے کے لیے مذاکرات کیے جائیں گے تائیوان کے مشرقی سے جنوبی جاپان کے بعض علاقوں میں سنامی کی وارننگ بھی جاری کر دی گئی ہے جیسے تھا ہے متحدہ کے جیولوجیکل سروے نے کہا ہے کہ زلزلے کی شدت سات اشاریہ چار تھی اس کا مرکز تائیوان کے ہوالیان شہر سے اٹھارہ کلومیٹر جنوب میں چوتیس کلومیٹر کی گہرائے میں تھا جاپان کی موسمیاتی ایڈنسی نے زلزلے کی شدت سات اشاریہ پانچ بتائی ہے تائیوان میں آنے والا زلزلہ اتنا شدید تھا کہ اس نے جاپان کے جنوبی جزیروں کو بری طرح ہلا کر رکھ دیا اور وہاں تباہی مچا دی یہاں کئی مارتیں منہدم ہو گئی ہیں اکام کا کہنا ہے کہ یہ زلزلہ کئی دہائیوں میں جزیروں کو ہلانے والا سب سے طاقتور زلزلہ تھا اور آنے والے دیروں میں مزید اس کے جھٹکے محسوس کیے جا سکتے ہیں تو ناظرین نیتے موسیقی موسیقی